کائنہ زفر اکتا قدمش ہر کجا مینے گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائیں جاز جناب نظیر نے شکلی کہتا ہے جب میں نے امام الانبیاء کی جناب عصوہ مبارکہ پڑھا حضور کی صیرت پڑھا پڑھی کیسے کاف گیسو ہا دہن یانکھیں عبرو این سات کاف حالا این سات ان کا ہے چہرہ نور کا کہتا ہے جب میں نے پڑھا تو میرے دل نے گوائی لائی زفر اکتا قدمش ہر کجا مینے گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائیں جاز میرے دل نے گوائی دی کہ دل لگانے کی جگہ ایک ہی ہے وہ امام الانبیاء کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل کسی اور محبت کے لئے ہو اور ایک دل کسی اور محبت کے لئے ہو اللہ نے دل سینے میں ایک بنایا ہے اور اس کے اندر کسی غیر کی محبت نہیں ہونی چاہیے بس اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ نے بڑے گج وج کے ملان بنانا ہے ایسے پتہ لگے حضور کے غلام وہ کیا کہتے تھے وہ پوچھ دیتے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا قرآن میں کیا ہے جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح ابو بکر لائے عمر لائے عثمان لائے سعیر لائے تلہ لائے زبیر لائے اس طرح ایمان لاؤ ہم ایمان لائے وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے ان پاگلوں کی طرح تو جب تک آپ کو امام النبیہ کی محبت میں کوئی پاگل نہیں کہے گا تو وہاں مور نہیں لگے گی محبت کی طرح اور قرآن میں ان کی مور اس طرح ثابت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے تو آپ نے جب حضور سے محبت کرنی ہے دیکھنے والا یہ کہیں کہ یہ مجرور جا رہا ہے اسے کہ ہمیں یہ جناب قبول ہے اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ وفا کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے کائنات میں ہر جگہ کام آتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ملاد کا جہاں جلسہ ہو جہاں رینلی ہو آپ نے وہاں پہنچ رہا ہے جہاں بھی ہو یہ تو تیہ ہے خطل نبوت کا جہاں جلسہ ہو جہاں رینلی ہو جہاں کام ہو آپ پہنچتے ہیں اب ملاد شریف آگیا ہے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں جناب سارے 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 ہی بات ہے ہاں ملاد شریف کاجبت کے منانا ہے نشبم نشب پرستم کے حدیثِ خواب دوئیم چون غلامِ آفتابم ہماز آفتاب دوئیم نہ اسی کاریاں دیں نہ کاریاں کرنا کر دیں اسی چمک دیں محبوب کے غلامہ دیں کہ اللہ میں چمک دیں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات جاتا ہے اتنی دیر میں امام الانبیاء دنیا میں تشریف آئے ہوا کیا کہ آج فتح مکہ کا دن سارے کھڑے ہیں آج امام الانبیاء کا خاندان بھی تشریف فرما ہے حضور حضرت جناب سیدنا ابو بکہ بھی کھڑے ہیں عمر بھی کھڑے ہیں عثمان غنی بھی کھڑے ہیں مولا کائنات بھی کھڑے ہیں آج عشرہ ممشرا بھی کھڑے ہیں بدر والے بھی کھڑے ہیں خندق والے بھی کھڑے ہیں مریسی والے بھی کھڑے ہیں مسترق والے بھی کھڑے ہیں آج سارے کھڑے ہیں امام الانبیاء نے کعبے کا دروازہ کھلوایا اور کیا کیا ایک طرف اسامہ بن زید غلام و خادمہ کے بیٹے کو پکڑا اور ایک طرف حضرت بلال عبشی کو رکھا امام الانبیاء کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اندر جا کر کنڈی لگوایا اب ذرا تصور کریں امام الانبیاء کا سارا خاندان بھی باہر پڑا ہے اور ہاتھ پان کے باہر انتظار کر رہے ہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں اور کنڈی کھولنے والے کون ہیں بلال ہیں اور اسامہ بن زید ہیں اور کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب امام الانبیاء باہر تشریف لائے اور حضرت بلال حضور کے ساتھ تھے میں نے حضرت بلال سے پوچھا بلال بتاؤ تو صحیح حضور نے کہاں نفل ادا کیے ہیں تو کہتے ہیں بلال آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا چشم دو آہوس یا جادوس یا دام سیاہ یا شولہ نرکزی یہ پھر معذور ہو جائے گا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حبشے کا غلام آگیا ہے اور کس سے آنکھیں نہیں ملارا خطاب کے پوتے سے آنکھیں نہیں ملارا اقبال کہتا ہے تامین حق بہتدارا سفر بندہ دارا مسند خاتہ سفر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا بلال بتاؤ تو صحیح حضور نے کہاں کہاں نماز ادا کی کہاں نفل ادا کیے کہتے ہیں بلال آنکھیں نہیں ملاتے تھے مجھے ایسے ایسے کر کے آگے چلے گئے کس کو آگے چلے گئے بس نور کے دامن سے وابستہ ہونے کی دیر ہے ورنہ حالت فاروق عاظم کہتے تھے ہم اسلام لانے سے پہلے حبشی غلاموں پر تھوکا بھی نہیں کرتے تھے اس لئے ہم کہتے تھے عاشمی پرشیوں پرہشیوں پر تھوک بھی حبشی غلاموں سے افضل ہے لیکن جب اسلام لے آئے تو کہنے لگے ابو بکر ان سیدنا بات کا سیدنا اور ختمین عبوبت کا مسئلہ سچی سچی بات کریں شاہ صاحب کی بات سے پہلے پہلے دھوکیسی کو سمجھ نہیں جائیں بابا جی کہتے تھے مومن بات کرے اور اگلے دہ دھونہ نکڑے ہاں بس ہاں بات کریں شاہ صاحب ہے ہاں بات کریں ہاں بات کریں اور بس بات کرنے کا طریقہ یہی ہے اور باتیں آپ تعلیم اٹھا کر دیکھ لیں کبھی بات نرم نہیں ہوئی حضرت جناب سیدنا سیدنا سیدی اکبر نے کوئی اسے نرم بات کی تھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے سلیہ ادھابیہ کے موقعوں پر سفیر بن کر آئے وہ نے کہا یہ امام الامبیاء مختلف لوگوں کے قبیلوں کے لوگ ہیں یا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے بلال از حب سحیب از رون سلمان از فارس ابولہ حب از مکہ ایچے بولا جبیس یہ مختلف طبیلوں کے لوگ ہیں بلال اکشے سوایا سحیب از رون سے آیا سلمان فارس سے آیا ابولہ جناب یہ سارے در سے ہیں آپ کو چھوڑ کر سے لے جائیں گے تو حضرت جناب سیدنا سیدی اکبر نے کیا پاکی تھی امسوس بذر اللہ انا اخنو نفر رواندہو یہ جو ترجمہ ہے نا یہ فیر صاحب بیٹھے ہیں یہ مختلف وزیر صاحب بیٹھے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں یہ آپ کو بند کمرے میں بھی اس کا ترجمہ نہیں بتائیں گے ہاں اسلام جب بھی اسلام کا ایک طریقہ کار ہے وہ اسلام تو دھوکڑ دیندہ حضرت مغیرہ بن شبہ جناب سامنے کھڑے کہ انہیں جناب این مخشامت باست حضرت مغیرہ بن مصول نے ہاتھ مدائے نے حضور دی داری کے فرمایا تو میں حضور کی داری سے ہاتھ پیچھے کرو اگر تمہارا بڑا ہوا تو کٹا ہوا آن واپس جائے گا سلامت واپس نہیں جائے گا بات ہے ہی قیامت تک بات ہے ہی قیامت تک وہ رہ جائے گی بات وہ ہالینڈ والے کو تکلیف ہوئی ہے ہم اب بھی کارکون ہیں تب بھی کارکون تھے لیکن میں نے سٹیک پر آج تک اس کا نام نہیں لیا تھا مجھے پتا نہیں تھا لیکن اتنے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وارث ہیں اٹھ سال انہیں بھی بڑھ دیں چھ سال کے اٹھ سال اچھ سال انہیں بھی بڑھ دیں لیکن میں کہا تھوڑی جی اور بدالو میں گل کرنگا بابا جی نے کہا تھا میں نے فتوہ دیا ہے جو وہاں رہتا ہے اس کا جناب کام تمام کر دے ہم اس فتوے کی مکمل تائید کرتے ہیں اور بابا جی کی اس فتوے کی ہماری کیا اٹھ سال کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی ہیں جو جنابے وہ جو پوچھا تھا نا حضرت علامہ فضل حق خیرابادی سے اس نے کہا یہ بتا دو صرف کہہ دو یہ فضل حق کوئی ہو رہا ہے تو حضرت علامہ فضل حق کا جسم گل چکا ہٹیاں گل چکیں رنگون کی جیل میں مالٹا کی وہ جزیرین نمان کی جیل میں خون فاروقی نے جوش مراؤش کر بیٹھ گئے کہا تم کہتے ہو ایک فضل حق اگر ہزاروں ہوں لاکھوں ہوں فتوہ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد پرد ہے تم کہتے ہو ایک سادرزوی یا فنا ہم کہتے ہیں ایسا لاکھوں بھی ہوں فتوہ وہی ہے جو امیر المجاہبین کہہ کر گئے ہیں